الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستائنه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل والی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات آمالنا ومن یخده اللہ فلا مذل لہو ومن یضللہ فلا هادی لہ اشحد ون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ واشحد ون محمد عبده ورسوله اما بعد فانا خیر الہدیسی کتاب اللہ وخیر الحدیح حدیح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر لمور محدثاتها وکل محدثات بدا وکل بدعات زلالا وکل ذلالت فر نار فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان رجیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لثانی یفقو قولی ربی زدن علما ربی زدن علما ربی زدن علما اللہم انفانی بما علمتانی وعلمنی ما ينفونی وزدن علما الحمدللہ علا کل حال وعوذ باللہ من حال اہل النار اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان رجیم من حمده ونفقه ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو اللہ دین آمن استعین و بصبر و صلاح میرے بھائیو موضوع تو آپ میرے بھائی جانتے ہیں مسئلہ یہ ہے آج کے دور کے اندر جہاں چلے جاؤ یورپ چلے جاؤ شمال جنوب مشرق مغرب کوئی ایسی جگہ آفریقہ ایشیا کوئی جگہ چلے جاؤ جادو جادو ہر طرف چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم ہے اس کے چرچ عام ہے تو میرے بھائیو اس سے بچنے کے بڑے ہی آسان طریقے ہیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نماز کیلئے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعاوض پڑھتے ہیں ہم تو پڑھتے ہیں نا عوض باللہ السمیع العلیم یا عوض باللہ من شیطان رجیم رسول اللہ صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں عوض باللہ السمیع العلیم من شیطان رجیم من حمزہی ونفقہی ونفع سے کہ میں اس سمیع علیم کی پناہ میں آیا شیطان رجیم کے جادووں سے اس کی پھونکوں سے اور اس کے وسوسوں سے اللہ تعالی نے اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ جب تک اللہ کی پناہ میں آئیں گے تو ہم نہیں بچ سکتے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ والعزیز اللہ کے فضل سے کہ آج ایک ایسی بات آپ کو بتاؤں گا پھر مجھ سمیت ہم اپنا محاسبہ کر سکیں اپنے آپ کو دے سکیں کہ کیا ہم نے خود اس کو موقع دیا ہے کہ وہ ہم پر جادو کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر سے پہلے شیطان جب آتا ہے وہ ہر انسان کی گردن کے پیچھے تین گرہ لگاتا ہے میرے بھائی درہ غور سے سنیے گے اس بات کو سنا پڑا تو ہم نے اس موضوع کو بہت مرتبہ ہوگا کافی دنوں سے اس پہ غور کر رہا تھا اس سے ثابت ہوا کہ پھوک اور گرہ جو لگائی جاتی ہے وہ جادو ہوتا ہے اب میں یا آپ فجر کے وقت اگر نہیں اٹھتے تو اس نے تین گرے لگا دی اب یہ تین گرے کیا ہے یہ شیطان جن کا جادو ہے تمہارے اوپر جو میری غفلت کی وجہ سے مجھ پر ہو رہا ہے اب ایک گرہ دو گرے تین گرے یہ کھلیں گی کیسے اس کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کے بارے میں کہ جب وہ بندہ اٹھتا ہے بستر پر بیٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پہلی گرہ اس کی کھل جاتی ہے جب وہ اٹھ کر جاتا ہے سنجا وغیرہ کرتا ہے وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گرے کھل جاتی ہے پھر جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی تیسری گرہ کھل جاتی ہے اب بتائیں کہ ڈیلی وہ لگاتا ہے اور ڈیلی ہم کھولتے ہیں تو کیا ہم پر جادو رہے گا یہ وہ جادو ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اب میں تو سویا رہتا ہوں اور پھر اس کے بارے میں فرمایا جو نہیں اٹھتا جب سورج چڑھتا ہے تو شیطان شیطان جو ہوتے ہیں وہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اس کے کان میں پشاب کرتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ موں میں بھی پشاب کرتا ہے اب یہ میں وہ حدیث میں بتا رہا ہوں جس کو کوئی مائی کلال اس کائنات میں چیلنج نہیں کر سکتا اور یاد رکھیں یہ جو جناتی اثرات ہوتے ہیں شیطان کے اثرات ہوتے ہیں جتنا مرضی علاج کرا لیں اگر آپ نے فجر نہیں پڑھی وقت کے اوپر تو کبھی بھی چائے روزانہ پچاس بار بکرا پڑھیں نہیں ٹوٹے گا سر کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ تین گرے روز لگاتا ہے اور ہم ہیں کہ غفلت میں چل یار اٹھ کے پڑھ لانگے ابھی ٹائم ہے اور کچھ ایسے ہیں جو پڑھتے ہی نہیں اللہ ہم سب کو معاف فرما دے میرے بھائی پہلے اس پہ غور کریں کہ جب تک میں فجر نہیں پڑھوں گا وقت پر مجھ پر جن ہو یا انسان کا جادو ہو نہیں ٹوٹے گا چیلنج ہے میرا اس کے بغیر کوئی توڑ کے دکھائے کتنا اللہ کا فضل ہے کتنی وضاحت کے ساتھ لیکن ہماری اکلوں پر پردے ڈلے ہوئے ہیں غفلت کے رات ساری جاگتے ہیں دوست عباب کے ساتھ انٹرنیٹ پر کسی کے گھر جا کر جب فجر کا وقت آتا ہے تو تقاوٹ محسوس ہوتی ہے شیطان بھی دل میں ڈالتا ہے کہ چل یار انس ہو جا صبح اٹھ کے پڑھ لیں تو یہ سب سے پہلے تو دروازہ میں نے آپ نے خود کھولا ہوا ہے کہ وہ آئے اب بتائیں کہ ایک بندہ روزانہ ایک چیز کو گرے لگائے وہ کھولے ہی نہ تو بتائیں وہ کتنی مضبوط ہو جائے گی کبھی کھولے گی کبھی نہیں کھولے گی تو میرا بھائی سب سے پہلے جن لوگوں کو یہ ہے دعویٰ ہے کہ ہم پر جادو ہوا ہوا ہے اللہ کے فضل سے میں نے ہزاروں مریضوں پر یہ چیزیں تجربہ کیا ہے میں ان کو جگانے کے لیے ان کو کہتا ہوں کہ آپ فجر سے پہلے جا گئیں غسل کریں اس کے بعد آپ نماز پڑھیں یہ کاغذ لیں اس پہ لکھا ہوا ہے جو اذکار لکھے ہوئے ہیں یہ پڑھیں الحمدللہ چند دنوں میں اللہ پاک ان کو ٹھیک کر دیتا ہے اب ہمیں معالجین بھی ایسے ملتے ہیں نہ نماز کا احتمام نہ کسی اور اذکار کا یہ ورد لے لیں جی آپ اس کو سوال لاکھ بار پڑھیں روزانہ ہن جی بس آپ کا کام ہو جائے گا لاکھوں میں یاد رکھیں رات کو عبادت کی اللہ بھی اجازت نے دیتا پوری رات کی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اے نبی تیری جان کا تجھ پر کچھ حق ہے کچھ سو اور کچھ جاگ کوئی ایسا عمل جو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بتایا ہو آپ کو نہیں ملے گا انہوں نے تو آپ کے لئے راستے کو آسان کیا تین بار پڑھ لو سارا دن محفوظ رہو گے یہ کر لو سارا دن اللہ کے فضل سے محفوظ رہو گے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تین بار سات بار دس بار اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام وسیء الاسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اعوذ بکلمات اللہ التامت من شر ما خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم فنا مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ لا إله إلا هو الحی القیرون لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشیء من علمه إلا بما شاء وسع كرسیه السماوات والأرض ولا يؤدو حفظهما وهو العلي العظیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفنق من شر ما خلق ومن شر غاسط إلى وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إلى الناس من شر الوسوى سلخ الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربنا تقبض من نا جنك أنت السميع العليم اے ہمارے پتر بکار حق سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لی اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت بزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے